پاکستان کرکی ٹیم کی کپتان بابر آزم جو دورہ نیوزی لینڈ میں انجری کی وجہ سے کسی بھی میچ میں شریک نہیں ہو سکے تھے ٹیسٹ رینکنگ میں بابر آزم کے اب قدم اچانک فسل گئے ہیں جنوبی افریقہ کے خلاف سیریز سے قبل وہ چھٹے نمبر پہ پہنچ گئے ہیں جوئی روٹ ایک ساتھ چھ درجے ترقی کرتے ہوئے بابر آزم کی جگہ پانچویں نمر پہ پہنچ گئے ہیں سرلنکہ کے خلاف سیریز میں شاندار ڈبل سینچری کرنے پہ جوئی روٹ بابر آزم کی جگہ پانچویں نمر پہ پہنچ گئے ہیں دوسری خبر شامل کرتے ہیں پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کے درمیان ٹی ٹونٹی سیریز جو کہ لاہور میں کھیلی جائے گی اس حوالے سے خبریں آ رہی ہیں چیف سیلیکٹر محمد وسیم جنہوں نے ٹیسٹ فارمیٹ کے لیے ڈومیسٹک کرکٹ میں پرفارم کرنے والوں کو جگہ دی تھی پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کے درمیان ٹی ٹونٹی سیریز کے لیے اگلے ہفتے ٹیم کا اعلان ہوگا اس حوالے سے اچھی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ شرجیل خان، سحیب مقصود اور آزم خان کو ٹیم میں لیے جا سکتا ہے چیف سیلیکٹر نے مشاورت شروع کر دی ہے اس حوالے سے جلد اعلان متوقع ہے یہ پہلا موقع ہوگا کہ سپارٹ فکسنگ کیس کے بعد شرجیل خان ٹیم کا ایسا بن سکیں گے شرجیل خان ایک جارے مزاج اوپنر ہیں ان کی موجودگی سے ٹیم کو فائدہ ہوگا اس کے علاوہ آزم خان کے حوالے سے بھی اچھی خبر ہے انہوں نے لنکن پرائیمئر لیگ میں اچھی پرفارمس دکھائی اور حالیہ ونڈے کپ میں بھی ان کی زبردست پرفارمس جاری ہے اس حوالے سے جو بھی فیصل ہوگا آپ کو اگاہ کیے جائے گا پی ایس ایل سکس کے حوالے سے ایک اچھی خبر سامنے آ رہی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے محدود پیمانے پر تماشائیوں کو گرونڈ میں آنی کی اجازت دینے پر غور شروع کر دیا ہے اس حوالے سے جلد اعلان سامنے آئے گا یہ تھی کچھ آج کی خبریں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دے دیں اللہ حافظ